کہتے ہیں جی کہ اسلام کے اندر زیادہ افضل جمہوریت ہے بادشاہت ہے یا خلافت ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق چلے وہی جائے معنی یہ ہے کہ قانون خدا کا چلے چاہے وہ بادشاہت تو حضرت سلیمان بادشاہت ہے حضرت دعوت علیہ السلام بادشاہت ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی بادشاہت ہے تو بادشاہت بھی کوئی عائب نہیں ہے نہ جمہوریت کوئی عائب ہے امر و مشورہ بینہ ہوں اور نہ خلافت کیونکہ حضرت کے بعد تو نظامی خلافت تھا اصل مقصد یہ ہے کہ جسم میں اللہ کا قانون چلے سب جائز ہے یہاں آپ کو کتنے قائد بات یہاں بھی کوئی بادشاہت نہیں ہوتی لیکن یہ بادشاہ سعودیت کی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا قرآن و حدیث کے پابند ہیں اور کتنا وہ خدمتی حربین اور خدمتی حجاج کر رہے ہیں اور کبھی انہوں نے کسی فیترے میں عدارت کے معاملے میں دخل نہیں دیا کہ عدارت عدارت ہے وضو کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دے تو وضو نہیں ٹھوٹتا وضو ٹھوٹتا ہے کہ جب آدمی کی ہوا نہیں کر جائے پشاپ نکل جائے وہ وضو ٹھوٹ جائے جس آدمی کو کام ہے اصل سنت یہی ہے کہ وہ خود استخارہ کریں دوسرے سے استخارہ نہ کہیں یہ تو رواج بن گئے نا لوگ جاتے ہیں مذرکوں کے پاس کہ جی آپ استخارہ کریں کام تیرا ہے تم جائے نا تمہارا کام جائے وہ کیوں کریں لیکن ما شاء اللہ آج کل ایسے پیر بھی آگئے ہیں جو دو پھنٹ آنکھیں بند کر کے استخارہ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کام بھی ہو جاتا ہے نا چلتا رہتا ہے کہتا ہے جی کراچی میں ایک سینما کا نام فردوس ہے تو اس سینما میں کام کرنے والی کے نام بھی فردوس ہے اس کا کیا کرو گے مرضی ہے جہنم کا نام فردوس رکھو بہت بڑا گناہ کہ ایک گناہ کا اڈہ ہو اور نام ہو جنت کا میں پاکستان سے عمرہ جی کرتا ہے کہ اللہ ملاکہ روح اللہ نصیب کرے کہتا ہے جی کہ ہمارے علاقے کی بسجد میں لوگ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب سے صورت الملک سنتے ہیں کوئی حر یہ نہیں لیکن اس کو عادت نہ بڑا ہوتا کہ بھی دت نہ ہو جائے کبھی سن دیا کبھی چھوڑ دیا یعنی خود نہیں پڑیں گے ہر کام دوسرا کریں ختم شریف بھی مولوی پڑے ختم کبیر بھی مولوی پڑے گسل بھی مولوی دے جنادہ بھی مولوی پڑھا ہے دفن بھی مولوی کریں یہ ساری کام مولوی کریں خود بھی چارے معذور ہیں مسلمان نہیں ہیں تم خود سویدت الملک پڑھا کرو